اللہ ہی کے اختیار میں ہیں فرمایا بھیجو کھانا لائیں فباسو اہدکم بیوارتکم حادی ہی الی المدینہ کھانا لانے کے لیے بھیجو لیکن منگتا بن کر نہ جائے بیوارتکم حادی ہی منگتا بن کر نہ جائے اللہ والے منگتا نہیں ہوتے وہ رب سے مانگتے ہیں بندوں سے نہیں مانگتے تیرے اللہ والے نظری اللہ نعاز حسین کٹ پیسے اللہ والے کبھی بندوں سے نہیں مانگتے پیسے لے کر جاؤ کھانا خرید کر لاؤ کھانا خرید کر لاؤ اور آگے بھی سننا کھانا لاؤ کھانا لیتے وقت دہوچ سے سوچ سمجھ کر کھانا لینا ہوتن والے کو بھی پرکھ لینا کوئی مشرق پلید نہ ہو کوئی مشرق پلید نہ ہو موہد کے ہاتھ کا کھانا لانا کبھی تم بھی خیال کیا کرو تم بھی کہیں ایسے ہوتل پہ کھانا نہ کھانا جو بکرہ جبے کرتے وقت ہے یا غوثِ آزم سوچ کے کھانا کھایا کرو سوچ کے کہیں ہوتل والا وہ نہ ہو جس کا کی دا بکرہ زبا کرتے وقت یا علی حلیندر ایوہا ازکات آما موہد کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا لائے کسی مشرق پلید کا کھانا نہ لائے اس لیے کہ مشرق کے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا ایک لکمہ کھایا گیا تو صدیوں کی روحانیت پہ موت واقع ہو جائے جہرے قاتل ہوتا ہے نہ مشرق کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نوجوان سکے لے کر باہر آیا دنیا بدلی ہوئی راستے بدلے ہوئے جہاں درخت نہیں تھے وہاں درخت ہیں جہاں درخت تھے وہاں سے غائب ہیں شہر کے قریب آیا شہر رقیم کے قریب آیا لوگ اس کو دیکھ کر حیران یہ لوگوں کو دیکھ کر حیران نظر بچا بچا کے جلتا ہے لوگ پیچھے پیچھے یہ آگے آگے اپنے خیال میں ایک اچھے ہوتن والے کے پاس گیا جس کے چہرے پر ایمان کی روشنی نظر آئی اس کے قریب گیا پیسے دیئے کھانا دو اس نے سکہ دیکھا دقیانوس کے زمانے کا تھا تین سو سال پہلے کا ہوتر والا کبھی سکے دو سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے کبھی سکے کو کبھی سکے والے کو دیکھتا ہے کہتا ہے کوئی دفینہ ہاتھ آیا کوئی خزینہ ہاتھ آیا تین سو سال پرانا سکہ لے آئے ہو رائج الوقت لاؤ یہ تو پرانا سکہ ہے یہ مجاہد کہنے لگا اللہ کا ولی کہنے لگا کل ہم یہاں تجارے ہیں آج تین سو سال پرانا ہو گیا کوپری صحیح ہے تمہاری کے نہیں یہ جو موہد ہوتے ہیں موہد یہیں یہیں نہیں کرتے ہیں بات بڑی دو ٹوک ہوتی ہے اور یہ جو مشرق جی حضرت جی ان دے زمیروں کی علامت ہے مشرق ہم وہد کی بات دو ٹوک ہوں کل تو جا رہے ہم یہاں تے اور آج تین سو سال پرانا ہو گیا کوپری صحیح ہے تمہاری سکرو لوس تو نہیں ہو گئے ہوتل والے پہ شبو ہو گیا قومی تاریخ کے وہ کردار اس کے ذہن میں آگئے جو دقیان اس کے زمانے میں گم ہو گئے تھے پھر ملتے نہیں تھے ہوتل والے نے بازو پکڑ لیا کہنے لگا کہیں تم وہی تو نہیں ہو جو گم ہو گئے تھے یہ نوجوان کہنے لگا ہاں ہیں تو وہی اب جھوٹ کیسے بولیں ہوتل والے نے ساری کہانی سنا دی کہنے لگا وہ بادشاہ بھی نہیں رہا اس کا دور بھی نہیں رہا وہ قوم بھی نہیں رہی وہ عقائد بھی نہیں رہے الحمدللہ اب تو توحید کا پرچم نہراتا ہے چند نوجوانوں نے قربانی دی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی چند نوجوانوں نے قربانی دی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی قوم پکڑ کر اسے لائی ہے اب اس بادشاہ کے سامنے جو اس وقت حکومت کر رہا تھا موہد تھا لیکن قوم میں کچھ لوگ موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے این اسی وقت وہ سجدے میں گرگڑا گرگڑا کے دعائیں کر رہا تھا الہوالالمین کوئی برحان عطا کر کوئی دلیر عطا کر کہ یہ بدعقیدہ سی عقیدہ ہو جائیں موت کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان نصیب ہو جائے قوم اس نوجوان کو پکڑ کے لائی بادشاہ نے ساری روح داد سنی سمجھ گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے برحان آ گیا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے دلیل آ گئی ہے ہاتھ کو پکڑ کے ہونچا کیا اور قوم کے سامنے کہنے لگا جو خالق کائنات جو قادر مطلق تین سو نو سال تک زندوں کو سلا کر زندہ اٹھانے پر قادر ہے وہ مختارے کل موت کے بعد بھی زندہ اٹھانے پر قادر ہے کہ نہیں جن کے مقدر میں تھا انہیں ایمان نصیب ہو گیا بالا کوٹ والوں چند نوجوانوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا موقع پر ڈٹ گئے پوری قوم کی اصلاح ہو گئی پوری قوم کی اصلاح ہو گئی اب اگلی بات بھی بتاتا جو تمہیں مبارک بات دیتا ہوں بالا کوٹ والوں کہ تم نے مجاہدوں کو اسی حالت میں رکھا ہوا ہے ابھی تک جھنڈیاں ونیاں نہیں آئیں ورنہ اس وقت خطہ لائق ہوا کہ پوری قوم ان خضرکوں کی قبر پر حیکل بنائے گی مرکز بنے گا سجدوں کا نگرانوں کا آستانہ بنے گا حق تعالیٰ نے اپنے ان کے